آخری بات دیکھو دین ہمارا برائیوں سے روکتا ہے بس اسی کو فوکس کرنا ہے اللہ نے کیا کہا کہ شرک مت کرو والدین کے ساتھ بولو بھائی حسن سلوک کرو کتنا اچھی بات ہے کل ایک شخص آیا نوجوان کہتا ہے میرے والد مجھے کمانے کے لیے امریکہ بھیج رہے ہیں لیکن میں نہیں جانا چاہتا میں نے کہا کیوں کہہ رہے ہیں مجھے پتا ہے میں اکیلا بیٹا ہوں اگر میں چلا گیا میرے باپ کی خبرگیری کرنے والا کوئی نہیں ہو وہ تو بیچارہ کہہ رہا ہے لیکن میں کیسے چلا جاؤں میری آنکھوں سے آنسوں ٹبکنا شروع ہو گئے اس کی یہ حالت دیکھ کے میں نے کہا اللہ ایسے نیک لوگ بھی الحمدللہ دنیا میں ہیں کہہ رہے ہیں باپ بھوڑا ہے وہ کیسے چلے گا بیچارہ یہ ہے اسلام فرمایا وَبِ الْوَالِدِينِ احسانہ دوسرے نمبر پہ اللہ کس چیز کا حکم دیتا ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک اور پھر اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ وِرَاست کو وقت پر تخصیم کر دو کسی کا مال مت کھاؤ یتیم کا ذکر اس لیے کہ وہ کمزور ہوتا ہے کسی کو بھی کمزور سمجھ کے اس کا مال دمانے کی کوشش مت کرو ہم میں سے ہر شخص دوسرے کے ساتھ فراڈ کر رہا ہے چند سال پہلے میرا نام آ گیا فری عمرے میں ہوتا ہے نا اس میں نام نکال آتا ہے تو اب ان کا عمرہ کیا ہوگا یہ پرشیاں اٹھائیں جس کا نام آ گیا وہ کیا ہے میں جب عمرے پہ گیا تھا نا ایک تو اپنے خرچے پہ بھی گیا ہوں لوگ سمجھتے مولیو اپنے خرچے پہ جاتے ہی نہیں ہیں پورا اپنے خرچے پہ بھی عمرہ کر کے آیا ہوں ایک دفعہ گریبی میں نام آ گیا قراندازی میں ہم سمجھے فری میں یہ فراڈ ہو رہے ہیں ٹریول ایجنسیاں یہ کیا کر رہی ہیں ہم سمجھے فری میں اتنا خرچہ ہو گیا میرا غیر متوقع میں پاگل ہو گیا انہوں نے کہا پتہ نہیں صرف ٹکٹ فری ہے یا کیا صرف ویزا فری ہے واللہ وہ اس کے علاوہ کچھ بھی فری نہیں تھا اور جب ہم ہورہ کر کے آئے تو اچھی خاصی جیب ہماری خالی ہو گئی تھی اس کے بعد پھر آٹھ نو مہینے بعد ٹریول ایجنٹ کا فون آئے کہ پینتیس ہزار ابھی ہم کاغذ کر رہے تھے تو آپ کے ذمہ نکلتے ہیں ایک سال بعد فون آیا کہ وہ ہم نے اصل میں دوبارہ سے حساب کیا تو ابھی پینتیس ہزار آپ کے ذمہ نکلتے ہیں میرا جواب سنیں میں نے کہا تمہارے باپ میں دم ہے تو مجھ سے ایک روپیا نکال کے دکھاؤ دوں اس نے کہا آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو رہنے دیں میں نے کہا ہاں ہاں یہ کیا یعنی آپ لوگوں کو سکھا رہے ہو کہہ رہے نہیں مولی صاحب اگر مسئلہ ہے میں نے کہا خدا کی قسم مسئلہ نہیں ہے پیسے ہیں میرے پاس بہت آرام سے پینتیس کیا ستر ہزار بھی دے سکتا ہوں خدا کی قسم نہیں دوں گا چھوٹ بولتے ہو مکار لوگو تم لوگ بے شرم لوگو کلیر بات کرنے کی ہماری قوم میں عادت ہے ہی نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے میں اپنے پیسے خرچ کر کے عمرے پہ چلا جاتا توٹل اتنے ہوں گے ہمارے توٹل اتنے ہوں گے کوئی مسئلہ نہیں ہم پھر بھی چلے جاتے لیکن جھوٹ بولنا توبیاں کرانا غلط بیانی سے کام لینا لوگوں کو فری کا نام دے کے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ آ جائیں جب نکلتا ہے تو وہ فری بری نہیں ہوتا یہ جھوٹ پلوت داڑی والے اور حاجیوں میں ہم نے دیکھا ہے حاجیوں میں جنہوں نے علو بنایا ہر سال عمرہ کر رہے ہیں ہر سال حج کر رہے ہیں یہ حج اور عمرہ خدا کی قسم تمہیں جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتا اگر اللہ کی خاص رحمت نہ ہوئی حج کرنا فرض نہیں ہے زندگی میں ایک دفعہ اور جھوٹ بولنا دھوکہ دینا مالی معاملات میں یہ ہمیشہ کیا ہے حرام ہے آج حسین کی یاد میں جلوس نکل رہے ہیں ماتم ہو رہے ہیں ربی الاول میں ناچ گانے ہو رہے ہیں مگر مسلمان جھوٹ بولنا پوری دنیا میں سب سے زیادہ کرپت قوم جو مشہور ہے پاکستانی مشہور ہے پوری دنیا میں ان میں کربلا میں ماتم کرنے والے بھی حج کرنے والے بھی عمرہ کرنے والے بھی مالی معاملات میں کلیر بات کرنے کی عادت ہے ہی نہیں ہر آدمی گول بات کرے گا مالی معاملات ہر آدمی سیدھی بات کرے گا ہی نہیں بھائی تم لوگوں کو بول دو کہ فری کا مطلب فری نہیں ہے صرف ٹکٹ فری ہوگا یا صرف ویزا فری ہوگا باقی کچھ بھی فری نہیں ہے آپ بول دو وہ اس وقت بولتے ہیں جب آپ کا نام آگیا اور آپ اچھی طرح سے بھز گئے اب آپ پھر بولیں گے اتنے پیسے بیج دیں اتنے پیسے بیج دیں اتنے پیسے بیج دیں اتنے پیسے حرام خوری کے ذریعے جو پیسہ کمایا جاتا ہے مجھے خدا کی قسم اپنے پیسے خرچونے کا غم نہیں اللہ کے گھر پر خرچ ہوئے دس گناہ اور بھی خرچ ہوتے ہیں لیکن مجھے اس پر غم ہوا کہ جو حج کرنے والا عمرہ کرنے والا وہ بھی کیا بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے آ کے پوچھا یا رسول اللہ مسلمان سے یہ گناہ ہو سکتا ہے آپ نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے کبھی شہوت کا غلبہ ہو جائے پھر فور فرمائے یا رسول اللہ یہ ہو سکتا ہے کبھی رہا گناہ کا سکر کیا فرمایا ہو سکتا ہے فرمایا یا رسول اللہ نبی نے فرمایا مسلمان جھوٹ نہیں بولتا یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان وہاں جھوٹ بولتے